دیکھو تالیاں بجاؤ تو بھاگ جاؤ ایک لفظ مراسی اس نے بیڑا گرک کر دیا مراسی ہوتا کیا کسی کو پتا ہے کسی کا بھی کوئی کام کسی کی ذات میں ٹرانسفر ہو جائے اس کو مراس کہتے ہیں وہ اپنے کام کا مراسی ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو وکیل ہو زمیدار ہو پولیٹیشن ہو وہ مراسی ہو جاتا ہے صرف گانے بجانے والے کو لیے یہ لفظ رکھ لیا مراسی قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ گانے والے کو مراسی کہنا ہے یا کوئی آیت اتری تھی یا حدیث تھی کسی چیز کو ختم کرنا کسی اچھی قوم کو ختم کرنا تو لفظ مراسی اتنا گندہ لفظ بنا دیا ہے وہ رہتی سے تھی کسر سٹیج ڈرامو پہ اتر گئی وہاں بھی ختم وہاں بہت زیادہ کسر اتری ارے مراسی ہونا تو عزت کی بات ہے کہ آپ کا ایک کام بہت اچھا کام ٹرانسفر ہو جائے شاہ حسین گھا رہے تھے اور لکھ رہے تھے ایک موصوب قریب سے گزرے اور بولے شاہ جی مراسی ہو گئے کہتا ہے یا رک دعا کر کے جا میں مراسی ہو جاؤ کہ یہ میری چیز میرے نسلوں میں آ جائے دیکھنے والو اور سننے والو پلیز ذرا غور کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آئی شبکتلی خان جس نے پینتیس سال مسیقی کو دیئے پاکستان کو دیئے ایسے پلیز کیا برکلی یونیسی کالیفارنیا چاہ رہے تھے پاکستان کو دیئے پاکستان پاکستان کو دیئے پاکستان پاکستان کو دیئے پاکستان خان جنسی اپنے بہت ساتھ ایسی ہمیں دوسرے تو دور کر دیا گیا بہت سا لوگ بہت سرینے ہوتے ہیں اب علی زفر صاحب اتنا اچھا گاتیں ہیں مراسی ہیں دانوں جواد بھائی اب رارو رک مراسی ہے یا خالد عباس ڈار صاحب اتنی اچھی جگت کرتے ہیں کیا وہ مراسی ہیں نہیں یہ اللہ کی دین ہے ان کو اسی طرح ہمیں بھی تھی ہمارا گرانہ راجہ شام سے چلا وہ راج پود تھا میں راج پود بیٹھوں اس بات کو لوگ اکثر نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ سچ بات ہے اس کی ہندوستان کیلکٹا میں بھی بڑے بندے نے ریسرچ کی ہے مسیقی یا کوئی بھی کام یہ خدا کی دین ہوتی ہے لیکن اگر گانا بجانا مراسی ہے تو پھر میں سارے گانے والوں اور بجانے والوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی جانب آپ سب مراسی ہو پھر اپنے آپ کو کوئی بٹ نہ کلوائے ڈار نہ کلوائے میرے بان نہیں فرمائے چودری نہ بنے آپ مراسی بنو ازد دو مسیقی کو جس کی روٹی کھا رہے ہو آپ لینڈ کروزر تو آپ نے سرکی خریدی ہے اور جا کے دوسروں میں بیٹھ کے مراسیوں کو برا کہنا یہ کہاں کا سہول ہے ہمارے بہت بہت بڑے پاپ سٹار جو کراچی میں وہ علی اشمت صاحب بھی جنیر جمشید انہوں نے مسیقی کے ساتھ بہت پیسہ بنایا I love them میرے بھائی ہیں کولیک ہیں لیکن بعد میں ان کے ویوز جب آپ آرٹسٹوں کو اپنے سینئر کو عزت ہی نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے دیکھئے انگریزی بول کے یہ بہت پڑا لکھا ہونے سے لائک نہیں انسان ہوتا ہے جب ہمارے بڑے بڑے خلیفہ وہ کنی یونیورسٹیز میں گئے ان کا علم ان کا دماغ تھا دماغ میں ساری تخلیقات ہوتی ہیں وہ اس کو عالم بولتے جا کے بی اے تک یا ایم اے تک ایم فیل کر کے عالم نہیں ہوتا وہ تو ڈگرییاں بکتی رہی ہیں خرید لو روز خبریں سنتی ہیں غلط ڈگری نگل آئی جو علم روحانیہ سے سیکھا جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ذات پات کو زیادہ ہمارے نبی محمد مصفت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صرف مسلمان قوم کے لئے تھے وہ کائنات کے لئے تھے رحمت العالمین انہوں نے کیا کہا تھا اپنے خطاب میں کسی کالے کو گورے پہ کسی عربی کو عجبی فوقیت حاصل نہیں ہوگی پاکستان تو قلعہ اسلام کا تو یہاں پھر ذات پات کی کوئی بات ہوتی ہے میں آج ایک بات وہی جو ابھی پہلے کیے اگر گانہ بجانہ مراسی پانے تو جتنے گانے بجانے والے وہ مراسی ہیں صرف ہمارے لئے کوئی ادائج کیا ہوا ہے ہمیں ایلینز بنا کے دور کر دیا گیا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے محاشرے میں کوئی مقام نہیں کوئی فلم بنا دیتا ہے اس پہ مراسن کو ایسے دکھا دیا جاتا ہے کیا ہو کیا رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں they should stop آپ ذاتوں پہ کیوں اٹیک کرتے ہیں برا وقت کسی پہ بھی آکے کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے کوئی بھی کچھ بن سکتا ہے پارٹیشن میں بہت سے ایسی مثالیں اگر میں یہاں دینا شروع ہو جاؤ تو میرا لڑائیاں شروع ہو جائیں گے دھنگیں شروع ہو جائیں گے پارٹیشن میں بہت سے ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے شرفہ لوگ بچارے ایسے حالات کی وجہ سے بہت کچھ بن جاتی لوگ آپ کی ٹارگٹ کرتے ہو مراسی عزت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں لفظ مرسیہ اسے مراسی نکلا ہے جو بیان کرتے تھے یہ قوم بہت بڑی ہے یہ قریشی قوم ہے جو سید کے ساتھ آئی اور پہلی مسلمان ہے یہ تو بہت بڑا عزاز ہے ان کو جو سید کے ساتھ ہی رہے امیر کاسا کی اولاد ہیں وہ صحابی تھے سرکار کے نبوت کی مور چومی ایسا سنا عالموں سے وہ لوگ ہیں یہ ان کو کہتے ہیں امیر عالم وقت کا امیر عالم عالم کا امیر کہ اتنا ان کے بس علم ہوتا ہے بہت سے چیزوں کو یہاں ڈگریٹ کر کے ختم کیا جاتا ہے ہم اپنے ہیروز کو کیا عزت دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی فر ایکزمپل پاکستانی ٹیم ہے یاد اس کی سیوہ اس کو داد دو انہوں نے کیا کھیلنا پوری قوم جیت پہ ہی بیٹی ہوئی ہے جیت ہار تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان کو حوصلہ تو دو ان کو یہی وقت رہتا کہ وہ اسی پریشر میں اہوٹ ہو جاتے ہیں اسی لئے ہر چیز میں ایک کام ہے تو ایک پیج پہ کٹھے ہوگے پہلے فیصلہ کریں کون کیا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں موسیقی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ہمیں تو پہلے ایک دوسرے کی قدریں کرنا سیکھنا پڑے گا تو اٹیک نہیں کرنا چاہیے کام کرنے دینے چاہیے کہ کوئی دلیر کوئی بھجدل نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ اور ان لفظوں پہ نظر سانی کروانی چاہیے یہ کس قسم کے ڈرامے اور پلے بن رہے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں رہا ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا جو مرضی وہ کہتے ہیں تو اس لئے آپ واپس موسیقی پہ آ جاتے ہیں اگر صحیح لیول پہ صحیح چیزوں کو صحیح لوگوں کے ساتھ represent and preserve کیا جائے گا تو یہ سب کچھ درست ہو جائے گا Thank you very much